بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضو امان میں رکھے آمین سمہ آمین آج ساتھ ستمبر سن دو ہزار بائیس اور اس کے بعد بودھ کا دین ہے جو غلم ایک صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں چنے سے شروع کریں گے بعد چنے میں تیزی ہے ملدان چوہتر سو پچاس فصلباد تیہتر سو سرگودہ پچھتر سو پچاس چالیس کلو گرام کے حال سے ہیں اسٹریلیا چنہ ایک سو بیاسی روپے پر کیجی ہے بات کرتے ہیں گوارا کی پچانوے سو سے نونانوے سو روپے ہیں سو کلو گرام کے حال سے مل پاس کے ریٹ ہیں آپ سے میری کوشش ہے کہ آپ کے تمام جو کومنٹ ہیں ان پر ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں مکمل دیں گے آپ کومنٹ میں جتنے سوال ہے کر سکتے ہیں بات موں کی کرتے ہیں بہتر سو روپے ہیں فصلباد سرگودہ سات ہزار پچاس ہے ہیدراباد جو ہے وہ کتر سو پچاس چالیس کلو گرام کے حال سے ہے موں کا بزار رکا ہوا نظر آ رہا ہے بات کرتے ہیں باجرہ کی باجرہ میں آج بیس پچیس روپے تیز ہو گئے ملتان تیہ سو پچاس ہے اور فصلباد تیہ سو پچاس ہے سرگودہ تیہ سو پچاس ہے لاہور تیہ سو پچاس ہے راول پنٹی چوبیس سو روپے ہے چالیس کلو گرام کے حال سے ہیدراباد چہہزار پچاس ہے کراچی اکسٹھ سو روپے ہے سو کلو گرام کے حال سے اگر میں آپ کو باجرہ کا بتاؤں تو باجرہ جو ہے یہ اپنی جو روٹین سے جہاں سے واپس آیا تھا وہاں پر تو پہنچ سکتا ہے بارال اس کے آگے کے تیزی کی جو چانسے دائیں وہ فعلال میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بازار ہے یہاں پہ وقت بدلتے کوئی ٹیم نہیں لگتا بارال بادرے میں مجھے جو نظر آ رہا ہے مزید مندہ نہیں لگ رہا بات کرتے ہیں گنم کی تین ازار اسی اسلام آباد کے ہیں گنم میں تھوڑی تھی نرمی کے بعد پھر تیزی بن گئی ہے گنم پھر کراچی مارکیٹ میں بھی تیزی بن گئی اگر کراچی کے بات کریں چوتی سو سے چھتی سو ہیں حیدر آباد کوٹری ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان میں بتی سو سے تیتی سو ڈگری تیتی سو رپے میر پور خال جڑو میں بتی سو پچاس ہیں عمر کوٹ کنڈری میں بتی سو رپے ٹنڈو علاجار میں اکتی سو سے باتی سو رپے سانگڑ بتی سو ساڑھے باتی سو رپے نواب شاہ شاہ پر چاکر اور کازی احمد میں بتی سو سے تیتی سو رپے گھوٹکی ڈھرکی 3110 روپے سالپٹ رانی پور میں 3100 روپے میرا پور اور خیر پور میں 3050 3100 روپے رہے 40 کلی گرام کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں سرسو کی تو سب سے پہلے اگر حیدر آباد کی تفصیل بتائیں تو حیدر آباد کوٹری ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان میں 7000 زیادہ سے زیادہ شہداد پر ٹنڈو آدھا میں 7000 کم سے کم 3700 روپے سانگار 3800 روپے کم سے کم 3700 روپے میر پور خان جڑو میں 7000 روپے عمر کوٹ کنڈری 6500 روپے بدین ٹنڈو بھاگو 6500 سے لے کر 6700 روپے ہے نواب شاہ جام صاحب شاہ پور چاکر قاضی احمد میں 7000 روپے ٹنڈو اللہ جار میں 7700 روپے رانی پور اور سالپٹ میں 6800 روپے میراپور میں 6800 روپے گھوٹکی ڈھوکی میں 500 روپے رہے 40 کلی گرام کے حوال سے اگر بات کریں سورج مکی کی تو عمر کوٹ کنڈری میں 6000 روپے رہے اور پنجاب میں 6000 300 روپے رہے 40 کلی گرام کے حوال سے مرچ اگر سندھ کی بات کریں ہائی بریٹ کی تو 12000 روپے رہے اور لونگی جیہ ہے وہ 15000 روپے رہے 40 کلی گرام کے حوال سے اگر سندھ کی بات کریں دھان کے حوال سے جو ایری سکس حیدر آباد ہے وہ 2050 شاہ پور دوزار روپے میر پور خاص 2050 نشورو فروز 1950 سپر کی بات کریں تو شکارپور میں 45 روپے ایری نائن کی بات کریں شہداد کوٹ میں 2500 روپے اگر چاول سندھ کی بات کریں ایری سکس حیدر آباد میر پور خاص کی 2500 سے 3000 روپے رہے شکارپور 3000 روپے ایری نائن کی بات کریں تو شہداد کوٹ میں 2920 روپے سپر کی بات کریں وائٹ کی تو 84 سو روپے اور برون جو ہے وہ 64 سو روپے رہے 40 کلی گرام کے حوال سے پامیل کی بات کریں تو 13300 سے لے کر ربی ڈی جو ہے وہ 13200 روپے رہے پامیل اور آر بی ڈی کے ریڈ جو ہے آج تھوڑا کام نظر آئے مکی کی بات کریں تو ناظرین مکی میں زبرداز تیزی بن چکی ہے آج اکڑا 2505 روپے تک ہے کم سے کم 20 روپے سہی وال میں ساڑھے چوبیسو روپے آرے والا میں چوبیسو روپے چیچا وطنی میں ساڑھے چوبیسو روپے بورے والا میں چوبیسو روپے پاک پتن چوبیسو روپے کوالٹی مال بھی تقریبا ساڑھے انیسو روپے تک پہنچ چکے ہیں چیلیس کیلگرام کے حوال سے بات کرتے ہیں چینی کی جے ڈی ڈی جو ہے وہ چھتر سو پچاس چالیس ہے یونیٹر چھتر سو پچاس ہے ایک ایٹی چھتر سو پچاس ہے اتحاد چھتر ساٹھ ہے اور اس کے بعد حمزہ چھتر سو پچھتر ہے کسان شگر مل اناسی سو تیس ہے خیر پور جو ہے وہ اناسی سو سوری چھتر سو نووے روپے ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گھوٹ کی شگر مل چھتر سو پچاس ہے ڈھر کی چھتر سو چاریس ہے الائنس جو ہے وہ چھتر سو ستر ہے اور اس کے بعد کرتے ہیں حسین شگر مل کی تو آٹھ ہزار جورہ بات جو ہے آٹھ ہزار ساٹھ ہے پاپورا روناسی سو پچاس اشرف جو ہے چھتر سو پچھتر آدم شگر مل ستتر سو ستر روپے روپے رہے پچاس کلو گرام سوری سو کلو گرام کے حوالے سے اس کے بعد تیل کی بات کریں تیل دس ہزار پانچ سو سے گیارہ دار دو سو زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے اور بارشی مال جو ہیں وہ فیلحال ان کے ریٹ بہت ہی ڈاؤن ہے تقریبا سات ہزار روپے بھی کارڈ کیے گئے بات کرتے ہیں کپاس کی پنجاب کے حوالے سے حرون امباد گیارہ دار پانچ سو روپے آپ کو بتاتے چلیں ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کم سے کم والے نہیں فقیر والا گیارہ دار پانچ سو حاصل پر گیارہ دار پانچ سو بہاول نگر گیارہ دار چار سو روپے رہا ڈھونگا پھونگا گیارہ دار پانچ سو روپے جزمان دس ہزار میاں چنو دس ہزار سات سو خانے والا دس ہزار ناؤ سو لودرہ دس ہزار پانچ سو فاتح پور دس ہزار ڈی جی خان ناؤزار روپے رہے چالیس کلگرام کے حوال سے اگر دیکھا جائے تو جو اپنا کپاس ہے اس میں تھوڑا سا مندہ پیدا ہوا ہے بہرحال یہ ایک آردی مندہ ثابت ہوگا اپنا کپاس میں پھر تیزی بنے گی کیونکہ اگر عالمی منڈیاں اور دوسروں طرف اگر دیکھا جائے تو جو کپاس ہے اس کی شاٹی نظر آ رہی ہے سندھ میں بھی اسی طرح رہا سندھ زیادہ زیادہ آٹھ ہزار روپے رہے اور بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہیں وہ تقریباً ساڑھے بارہ ہزار اور بارہ ہزار روپے ریکارڈ کی گئے اچھے مالوک ہیں تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ یوری اکھاد کے ریٹ شیئر کریں جو یوری اکھاد ہے وہ چھپیسو سے لے کر تقریباً تین ہزار روپے اگر بھی سیل ہو رہی ہے یوری اکھاد کی فیلہ تھوڑا شارٹج بھی کافی ڈیلر بنا رہے ہیں بارہل کوئی ایسی کوئی شارٹج نہیں ہے تو موسم اوپا سے آپ کے سامنے ہے یعنی کے بارشی محول بن گیا ہے تاصلاح بھی صورتحال ہے تو فضلیں جو ہیں لوگوں میں سکت بھی نہیں رہی یہ فضلیں کاشت کرنے والی تو امید ہے کہ کافی مہرین کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یوری اکھاد اور ڈی اے پی کی لاغت کم ہو تو اس کے ریٹ بھی کم ہو سکتے ہیں بارہل یوری اکھاد اگر بتاتا چلو تو یہ مارکیٹ میں فیلہال بھی شارٹ ہے اگر کھل کی بات کریں تو کھل جو ہے اس کی کریکٹ رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے لال جوار جو ہے چھوڑی سو سے لے کر ساڑھے اٹھائی سو روپے تک ہے نیو جو ہے وہ چوتی سو پہنچی سو رپی چالیس کلو گرام کے حال سے ہے سفیج اور اٹھائی سو ساڑھ اٹھائی سو رپی چالیس کلو گرام کے حال سے ہے تو ڈی ای پی کھات رہ گئی تھی جو ڈی ای پی ہے وہ گیارہ آزار سے لے کر چودہ ہزار روپے تک ہیں پچاس کلو گرام کے حال سے ریٹ ڈی ای پی کا جو ریٹ کمپنی کا ہے وہ چودہ ہزار ہے سب ہی جانتے ہیں ڈی اے پی کے سیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹ کم ہے تو گندم میں امید ہے کہ اس کے ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی روپورٹ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبگرائب کرنا مات بھولیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا رابنوں کو رکھیں بہت بہت شیال دعوی میں ضرور جاتے رکھے گا اللہ حافظ